لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو حدیث شریف آپ کے سامنے قیامت کے مناظر سے متعلق میں پیش کروں گا یہ بہت ہی امپورٹنٹ حدیث شریف ہے اسے خاص طور پر سب کو سننا چاہیے اسپیشلی ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کر کے اپنے احوال درست کرنے چاہیے جو اپنے رشتداروں کی مدد نہیں کرتے حالانکہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رشتدار کسی رشتدار کے پاس اس سے بچا کچا مانگنے کے لئے آتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے یعنی جس کے پاس وہ جا رہا ہے اس کے پاس کثیر ہے یا اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد مال ہے بچا ہوا ہے یا زائد چیزیں ہیں بچی ہوئی ہیں تو کوئی رشتدار اس کو اپروچ کرتا ہے اور وہ شخص اپنے بخل کے تحت یعنی وہ بخیل ہے دل اس کا چھوٹا ہے تو اپنے بخل میں آ کر وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں اس بندے کو نعش دیتا جسے وہ دے سکتا ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کے لئے جہنم سے ایک ساپ نکالیں گے اس ساپ کا نام ہوگا شجاع یہ اس بخیل کے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوگا پھر اس ساپ کا اس کو توک پہنایا جائے گا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم القبیر میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو ابن جریر نے اور پھر ابن جریر کے طریق سے اس کو در منصور میں امام سیوتی نے بھی روایت کیا ہے اور امام طبرانی والی روایت کی متعلق امام حیسمی کہتے ہیں کہ اسنادہ جید کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ درجہ جید پر ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں